احمد اللہ وقت فا واسلام علی عبادہ اللہ وزین اسطفاء امام بار حدیث مبارکہ کی بلیلت کے عذاب میں سے انسان باہدو ساپس اس کے کپیتے میں کچھ ہوئے استعمال کرے اور نبی علیہ السلام پر قصر کے ساتھ درستی پڑھنا حدیث مبارکہ کی مجلس میں بیٹھنے کا عدب وہی ہے کہ اگر اس بندے کو بالفرض نبی علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوتی تو جس طرح یہ عدب کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھتا اسی عدب کے ساتھ حدیث مبارکہ کی مجلسی میں بیٹھنا چاہیے جو آدمی چاہے کہ مجھے علی کا نور بھی ساتھ نصیب ہو جائے اس کو پھر اندر تین صفات پڑھا کرنے چاہیے ایک تو دل کے اندر طلب ہے اس میں نصیحت ہے اس بندے کے لیے جس کے اندر دل ہے اور اگر سینے کے اندر سل ہو تو پھر فائدہ نہیں ہوتا اور وہ ہمتن گوش پورا جسم جیسے کان مر کے سن رہا ہے وہ ہوا شہید اور حاضر باعش کی بعض اوقات طلبہ حدیث کی مجلس میں مراقبے میں بیٹھ جاتے ہیں ہر عبادت کا اپنا اپنا وقت ہوتا ہے یہ مجلس جو ہے اس میں آنکھیں بند کر کے مراقبہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے استال کی گفت دیکھ کر حدیث کی باتوں کو سن کر اپنے دل میں ان کو جمع کرنا چاہیے پہلے حدیث و بارکہ کی تلاویت کی جائے گی پھر اس کے بعد سنتل کا کچھ باتیں پیش کے دور نہ ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ تعالی و نادو الموالین القسط ليوم القیامة و ان اعمال بنی آدم و قولهم جوزا و قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ و یقال القسط مصدر المقصد وهو العادل و اما القاسط فهو الجائر و بهی حدثنا قال احمد بن اشکاب حدثنا محمد بن فزیل ان امارت بن القاقہ ان ابی زرہ ان ابی حویرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان سغیلتان فیلمیزان سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم اس نے فرمایا گیا فَنَازَعُ الْمَوَادِينَ نَازَعُ کا معنی ہے نُحُدِرُ ہم پیش کریں گے موازین جو ہے یہ میزان کی جمع ہے میزان اصل میں لطف تھا میوزان کیونکہ واغ سے پہلے قصرہ تھا زیر تھی اس لئے قانون کے مطابق واغ کو یا سے بدل دیا گیا تو میوزان لگ میزان بن گیا مگر اس کی جمع موازین بن گیا طالبین کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اس کی جمع کا سیغا تو رایا گیا میزان تو ایک ہے تو مد تسین نے اس کی مفرح بیوہاتی ہے ایک توجیح تو یہ ہے کہ شکر محسان کے کئی اجزاء ہوں گے ایک نیکی کا پلڑا ایک گناہ ہمالا پلڑا اور ایک اس کی سوئی جو بتائے بھی کہ کون سا پلڑا پھا رہی ہے تو اس وجہ سے اس کی یہ جمع کا سیغا رہا ہوں گا بعض مدرسین نے فرمایا کہ نہیں کیونکہ انسانوں کی تعداد کھر بھا کھرہ ہو گی اور ہر بندے کے عامال کروڑوں کے جو اس نے زندگی میں کیے ہوں گے اس کا مطلب یہ کہ یہ تعداد تو پھر اس سے بھی اوپر چلی جائے گی تو اتنے عامال کو دولنے کے لیے جو میزان استعمال ہوگا تو اس کے لیے جمع کا سیغا استعمال ہوگا بعض مدرسین نے فرمایا کہ یہ تفخیم کے لیے استعمال ہوگا ہے تفخیم کہتے ہیں عدب کی وجہ سے تعظیم کی وجہ سے جمع کا سیغا استعمال کرنا ہے جیسے شاگید کہتا ہے ہی ہمارے استاد تشریف لائے اسطاد جی انہمال ادا فرمائی پھر انتشریف لے گئے تو ایک مند ہے لیکن عدب کی وجہ سے اوپر جان نے یہ فرمایا جمع کا سیغا استعمال کیا جاتا ہے اس کی دلیل قرآن فاق سے بھی ملتی ہے اللہ تعالیٰ ایش آدھ سناتے ہیں قذبت قوم نوحن المرسلین انہم علیہ السلام تو ایک رسول تھے لیکن اللہ نے ان کے لئے مرسلین قلب استعمال فرمایا جمع کا سیغا استعمال کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عدب کے لئے تعظیم کے لئے بھی جمع کا سیغا استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہاں موازین قلب تعظیم کے لئے استعمال ہوئے قسط کا معنی ہوتا ہے عدل دو الفاظ ہیں ایک ہی جیسے ہیں صرف زیر زبر کا فرق ہے القسط اس کا معنی ہے عدل اور القسط نائنصافی زیر اور زبر کا فرق ہے بس وَأَمَّلْ قَاسِتُونَ فَقَانُوا لِجَهْنَّمَ حَقَوْبَا اب اس جلدادہ لگانا چاہیے کہ عربی زبان کتنی عجیب ہے صرف زیر اور زبر کے فرق سے معنی میں اتنا فرق پڑ جاتا ہے اس لیے بغیر استاد کے اس زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنا بے وکوفی ہوتی ہے وَأَنَّ عَمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُ بُجُوذًا اور بے شک میں یہ آدم کے آمال اور اقوال کو تولا جائے گا وزن کیا جائے گا قیامت کا دن انسان کے لیے آمال کے تلنے کا دن ہوگا قرآن رحیت میں اللہ فرماتے ہیں وَذْوَذْوْيَوْمَ اِذِنِ الْحَقِّ قیامت کے دن آمال کا وزن ہونا یہ بالکل سچ بات ہے اس امت کے ابتدائی حصے میں ایک اکل پرست طبقہ فیدہ ہو گیا تھا جس کا نام تھا مُوتَذِلَ مُوتَذِلَ خلق اِعْتِذَال سے ہے اِعْتِذَال کا مطلب ہے الگ ہو جانا یعنی وہ امت کی مین سٹریم سے الگ ہو گئے وہ یہ کہتے تھے کہ آمال ہی تولے جا سکتے ہیں کیونکہ آمال کا جسم نہیں ہے تولیں گے کیسے مگر وہ بے وکوف لوگ اس بات کو بھول گئے کہ جب اللہ تعالیٰ تولنے والا ہے تو اللہ کیلئے بے کام مشکل نہیں ہے بہت ساری چیزیں پہلے نہیں تولی جاتی تھیں آئی تولی جاتی ہیں بلڈ پیشر کتنے ہیں پتا چل جاتے ہیں ایک بزے کی شگر کتنی ہیں پتا چل جاتے ہیں ایک بندے کا خونگ گلوپا کتنے ہیں پتا چل جاتے ہیں ایک بندے کے اندر پلیٹ سیٹ کاؤنٹ کتنے ہیں پتا چل جاتے ہیں حالانکہ پہلے زمانے میں ان چیزوں کا پتا نہیں چلتا تھا اب انسان نے اپنی اقل سے ایسے ترازو بنا لیے جو ان چیزوں کو تول دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسا ترازو لائے گئے جو انسان کے تمام آمال کو تولنے کی صلاحیت رکھتا ہوتا ہے یہ ضروری تو نہیں نا کہ گندم اور چاہل کے لیے جو ترازو استعمال ہوتا ہے سونے اور چاندی کے لیے بھی ہوئی استعمال ہوتا ہے سونے چاندی کا ترازو بہت مختلف ہوتا ہے گندم اور چاہل کا ترازو کچھ اور ہوتے ہیں کسی طرح صرف اندہب کے اندر کسی لفظ کو بھی تولا جاتا ہے کہ میزان پر پورا اترکا ہے یا نہیں وہ ترازو اور ہوتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسا ترازو پیش کرمائیں گے جس پر انسان کے آمال کو تولا جائے گا علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی نیکیوں کو اچھی شکلوں میں پیش کرمائیں گے خوبصورت شکلوں میں پیش کرمائیں گے اور انسان کے گناہوں کو قبیش شکل میں پیش کیا جائے گا پھر ایک فلڑے میں نیکیاں رکھی جائے گی ایک میں گناہ رکھی جائے گے اور ان کا وزن کیا جائے گا اور صاحب میزان قیامت کے دن جبریل اسلام ہوگی وہ کیوں ہوں گے اس لیے کہ جبریل اسلام اس امت کی طرف اللہ کے فیخام کو لے کر آئے شریعت کو لے کر آئے تو جو شریعت کا میزان بندوں کی طرف لے کر آیا اسی فرشتے کو اللہ نے فرمایا اب ان کے آمال کو بھی شریعت کے مضابط قیامت کے دن تم نے تو لنا ہے قیامت کے دن تین گروہ ہوں گے ایک گروہ ایمان والوں کا ہوگا جو خیلہ حساب جنر جائے گا ان کا میزان نہیں ہوگا چنانچہ حدیث ہے پاک میں آتا ہے قوتی تو سبعیر علف من امتی یدخلون الجنة بغیر حساب میری امت میں ستر خزار بندے ایسے ہوں گے جو بلا حساب جنہ تاخل کر گئے جائیں گے اور ان میں سے ہر ہر بندہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہوگا کہ ہر ہر بندے کے ساتھ اور ستر ہزار بندے بھی سات جائیں گے بلا حساب سبحان اللہ کیونکہ ایک ایسی جماعت ہوگی جن کے بارے میں بشخبری ہے کہ یہ بلا حساب جنہ تاخل کر گے انہی میں وہ لوگوں گے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اللہ کی یاد میں زندگی بزارنے والے ہیں جو راتوں کو تحجد میں جاگتے ہیں مسلح پہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلا حساب جنہ تاخل کر گئے اور ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جو کافروں کا ہوگا جن کے اوپر حقوق العباد نہیں ہوں گے ان کو بلا حساب جنہ میں نہ دیا جائے ان کے بھی حساب کے دور نہیں ہوں تو سیدھے جنہ تاخل کر گئے تو کچھ سیدھے جنتی اور کچھ سیدھے جنہ تاخل کر گئے جو باقی بچ جائیں گے نا ان کا حساب ہوگا ان میں نیک بھی ہوں گے بد بھی ہوں گے اولیاء بھی ہوں گے اب دن کا حساب ہوگا ان کے لیے وہ دن کافی مشکل ہوگا کیونکہ جب تک حساب ہو نہیں جائے گا بندے کے اوپر یہ خوف تاری ہوگا پتنی میرا ریلٹ کیا ہے کیونکہ جن آمال پر بندے کو بھروزہ ہوتا ہے نا وہ قیامت کے دن آمال نامے میں وہ قیامت کے دن بیزان کے اندر کوئی بزن ہی نہیں رکھتے ہوگی ریا کی بجا سے اور چھٹے چھٹے عمل جن کو انسان سمجھتا بھی نہیں کچھ یاد بھی نہیں ہوتے وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں گے اور ان کی جیسے بندے کی بخشش ہو جائے گی اس لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی رسوائی سے ہمیں محفوظ سرمائے کون مقبول ہے کون مردود ہے یہ خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا گا یہ کھوٹی اور کھرے گا تو کھوٹا اس دن چلے گا عجیب بات ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تین بندے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ بنوگار نہیں ہوں گے وہ کچھ جان نہیں شرابی قاتل نہیں ہوں گے جواری نہیں ہوں گے نیک لوگ ہوں گے حدیث واق میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ایک عالم کو پیش کر جائے گا اللہ فرمائے گی میرے بندے کیا لائے آئے ہیں اللہ میں نے تو علم کی بڑی خدمت کی میرے تو ہزار و شاگت یہ بھی پڑھاتا تھا یہ بھی پڑھاتا تھا یہ بھی پڑھاتا تھا جو میں نے درس بھی لیتا تھا درس حدیث بھی درس تفسیر بھی میں نے تو پوری زندگی اس میں لگا دی اللہ فرمائیں گے ہاں تو اس لیے یہ سب کچھ کرتا تھا کہ تجھے بڑا عالم کہا جائے تو لوگ تجھے بڑا عالم کہہ چکے ہیں تمہیں مل چکا جو تم چاہتے تھے میرے پاس لینے کے لیے کچھ نہیں ہے فرشتو اس بندے کو لے جاؤ اور الٹا کر کے اس کو جہنم کرنے ڈاو پھر دوسرا بندہ فیش ہوگا وہ بڑا سخی بندہ ہوگا اللہ کوش نے مل دے کیا لائے یا اللہ میں نے تو اتنی مسجدیں بنوائیں اتنے مدر سے بنوائے غریبوں کی مدد کی ان کو کھانے کلاتا تھا ان کو کپڑے پہناتا تھا ان کی مدد کرتا تھا اللہ فرمائے کہ ہاں تو نے سب کچھ اس لیے کیا کہ تجھے لوگ بڑا سخی کہیں اب تجھے سخی کہا جا چکا میرے پاس لینے کو کچھ نہیں ہے لاؤر میں اس کو بھی جہنم کے اندر اُلٹا کر کے رانستے ہیں پھر ایک شہید کو فیش کر دائے گا بندے کیا لائے گا یا اللہ میں نے تو اپنی جان آپ کے دین کے لئے قرمان کرنی تھی اللہ فرمائے کہ ہاں نیت تیری یہ تھی کہ تجھے بڑا بہادر کہا جائے تو لوگوں نے تیری بڑی تعریف دنیا میں کیسے بڑا بہادر تھا بڑا عالی تھا تو میرے پاس دینے کو کچھ نہیں جوک اس کو بھی اُلٹنگ کر کے جہنم کے اندر یعنی عالم کو سخی کو اور شہید کو سب سے پہلے جہنم میں نگا جائے گا اس کا مطلب یہ کہ گناہگار تو اپنے جگہ ڈرتے ہی ہیں جو اپنے آپ کو نیکوکار سمجھتے ہیں ان کے لئے ڈرنے کا زیادہ مقام ہے پتہ نہیں کیا بنے گا بڑے بڑے عمل جن پر فروسہ ہے تکیہ ہے کوئی کام نہیں آئے گا چھوٹے چھوٹے عمل جو یہاں ہی نہیں ہوتے اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں گے چنانچہ امام غزالی نہ مطلعہ کسی کو خواب میں نظر آئے اس کے لئے بچے حضرت آگے کیا بنا فرمایا کہ اللہ نے میری بخشش کر دی اس نے کہی بخشش تو ہونی تھی آپ کی کتابوں سے تو امت کو بڑے نفع ہوا علماء کو فائدہ ہوا لاکھوں لوگوں نے ان کو پڑھا اور اس سے ہدایت کا راستہ اپنایا تو امام غزالی جانس نے فرمایا کہ کتابوں کا تو عمل پیش ہی نہیں ہوا تھا اس سے پہلے ہی بخشش کر دی تو پوچھا کہ کس عمل پر بخشش ہی فرمانے لگے کہ میں بیٹا حدیث مبارکہ لکھ رہا تھا میں نے کلم دو آت میں ڈالی تاکہ شاہی لگاؤں گا جب باہر نکالی تو ایک مکھی اس کی ٹپ کونہ جو ہے نو اس کے اوپر آ کر بیٹھ گئی تو مجھے خیال آیا یہ کیاسی ہوگی چلو اس کو میں شاہی پینے دیتا ہوں میں نے ایک سیکنڈ کے لیے اپنی کلم کو روک لیا تو مکھی اڑ کے چلی گئی میں نے لکھنا شب کر گیا میرا یہ عمل اللہ کو پسند آیا تُو نے ایک مکھی کی پیاس کا خیال رکھا ہم اس پر تیرے زندگی کے سب دناوں کو معاف کر جائے اب یہ عملوں میں سے کوئی عمل ہے جو ان سے کوئی یاد بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا تھا یہ نہیں کیا تھا کیونکہ یہ عمل اللہ کے لیے کیا تھا ریاکار ہی نہیں تھی اللہ کو یہ پسند آ گیا دیکھئے ہیرہ کتنا چھوڑا سوٹا ہے اب قیمت کتنی زیادہ ہوتی ہے ایک کیرٹ کا ہیرہ دس لاکھ کا اور دو کیرٹ کا ہیرہ تیس لاکھ کا اور تین کیرٹ کا کوئی چالیس پچاس لاکھ کا نہیں تین کروڑ کا قیمت ایکسپننشلی بڑھ جاتی ہے اور تین کیرٹ سے اوپر تو کوئی پہنتا بھی نہیں ہاں بادشاہوں میں سے کوئی بادشاہ ہوگا جس کے خزانے میں ہوتے ہوں گے بلنہ اس سے اوپر تو ہوتا ہی ہے اور یہ دو تین کیرٹ کا ہیرہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی ہتھیلی پہ رکھ دینا تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہتھیلی پہ کوئی مکھی بھی بیٹھی ہے اگر نہیں بیٹھی ہے اتنا بھی پتہ نہیں چلتا اتنا ہلکا سا ہوتا ہے اور کروڑوں روپے کی اسی طرح جس عمل کے اندر اخلاص ہوگا وہ دیکھنے میں عمل چھوٹا ہوگا مگر اللہ کے ہاں وہ ہیرہ موتی کی طرح قیمتی ہوگا اللہ بھی اس کا ریٹ کیامت کے ذریعہ خوب لگا دیں گے چنانچہ ایک بڑے عالم تھے بزرگ تھے ان کی وفات ہوئی اسی کو خواب میں نظر آئے اس نے کہا کہ حضرت آگے کیا بنی فرمایا کہ اللہ نے میری بخشش کر دی جی حضرت آپ کی تو لاکھوں مردین تھے اور لوگوں کی زندگیاں بدلیں آپ کے بیانات سے اور آپ کی تعلیم و تردیت سے تو بھئی یہ عمل تو بیش ہی نہیں ہوا اس سے پہلے ہی بخشش کر دی کس عمل پر بخشش ہوئی کہنے لگے کہ ایک وقت میں تو حجد کے لیے اٹھا سردی کا معصم تھا جب کمرے سے باہر نکلا تو ایک بلی کے بچے کو دیکھا جو سردی سے ٹھٹھر رہا تھا تو مجھے اس پر رحم آیا ترس آیا میں فضو کر کے اس کو بچے کو اٹھا کے لایا اور اپنے رسائی کے اندر بچے کو چھپا دیا اس کی سردی اتر جائے اللہ کو یہ عمل پسند آیا اللہ نے فرمایا بلی کے بچے نے دعا کی تھی ہم نے اس کی جیسے دیرے بناوں کی بخشش کر دی ہمارے علاقے میں ایک بزرگ تھے ذمہ دار بھی تھے شیخ بھی تھے بہت ان کے لوگ مردین تھے یعنی لاکھوں کو وہ شیخ تھے وفات ہوئی تو کسی کو خواہ پر نظر آئے اس کے بچے حضرت آگے کیا بنا ہم نے کہا اللہ نے بخشش فرما دی اللہ کا فضل ہو گیا اس نے کہا حضرت آگے تو لاکھوں مردین اور آپ نے تو بڑا کام کیا لوگوں کی زندگیاں بدلیں یہ کیا وہ کیا اپنا کے بھئی یہ میں سے کوئی عمل بھی سامنے نہیں کام آیا ایک اول تھا جو ملے یاد ہی نہیں تھا اس نے پوچھا حضرت کون سا مل کہنے لگے کہ ایک مرتبہ سال میں ایسا وقت آتا ہے کہ جب چارے کی کمی ہوتی ہے دہار میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا ان کو جانوروں کو کھلانے کے لئے چارہ نہیں ملتا تو اس موقع پر جو امید لوگوں کے کھیت ہوتے ہیں ان میں سے غریب لوگ بلا اجازت بغیر اجازت کے چارہ کٹ لیتے ہیں یا جانور چراتے ہیں یعنی چارے کو چوری کر لیتے ہیں تو ایسا ہی ایک وقت تھا اور میری زمین میں خوب چارہ لگا ہوا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ میرا چارہ کم ہوتا جا رہا ہے میں نے سوچا کہ کوئی بندہ ران کی اندھیرے میں میرا چارہ کٹ کے لے جاتا ہے یہ جانور چراتے ہیں تو چارہ کم ہوتا جا رہا ہے تو میں نے کہا کہ اچھا آج رات میں میرا آت کو پہرہ دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی بندہ ایسا آتا ہے تو میں اس کو منع کروں گا بھی بلا اجازت میرے کھیت میں جانور نے چراؤ گا میں چھوکے بیٹھ گیا جب اندھیرہ گہرہ ہو گیا تو میں نے رکھا کہ چند بکرییاں آئیں اور میرے کھیت میں چرنے لگ نہیں ان کے پیچھے ان کا چرواحہ تھا مگر اندھیرے کی جیسے نظر نہیں آرہا تھا کہ کون ہے کہنے لگے کہ جب میں نے بکریوں کو دیکھا اور چرواحہ نہ رنایا تو میں نے آواز دی کون ہے تو چرواحہ نے کہا میرا نام احمد ہے تو کہنے لگے کہ جب میں نے احمد کا نام سنانا تو میرے دل میں خیال گیا یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نام ہے یہ بندہ اگر جامل سے نا نہیں آیا ہے تو چلو چراتے رہے تو کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی سنانا کہ نام احمد ہے تو میں نے یہ کہا اچھا احمد ہے انتے پیجا رہا اگر تم احمد ہو تو چراتے رہو اللہ کو میرے یہ عمل پسند آ گیا اللہ نے سب بناب مقصد کر دی تو اس لیے جو عمل بھی کریں وہ خالص اللہ کے لیے کریں مقصد سے تعریف کی توقع نہ ہو کہ لوگ جو یہ بڑا سمجھیں گے یا بڑا کہیں گے یا تعریفیں کریں گے کیا بات ہے بڑا اچھا بیان لیے اگر اس کی ثمت کا کوئی خیال ذہن میں آ گیا تو آپ سمجھ لیں کہ وہ عمل ہمارا دھایا ہو گیا اب ایک اور نقطہ ہے یاد کریں اللہ کہ قیامت کے دن نام احمد میں کس چیز کو تولا جائے گا ایک حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن عامال کو تولا جائے گا چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن انسان کے نان نفقہ کے عمل کو سب سے پہلے اعتراضوں میں ڈال جائے گا ہوتا ہے نا کہ پہلے اٹھا کے سماں رکھتے ہیں تو سب سے پہلے نان نفقہ یعنی بیوی بچوں پر جو بندہ خرچ کرتے ہیں نا اس عمل کو سب سے پہلے تولا جائے گا اس لئے جن حضرات کو اللہ نے بس دی ہے مال پیسہ دیا ہے وہ بیوی بچوں پر خط کرنے سے گھرائے نہ کریں یہ فریضہ ہے اور اس پر قیامت کے دن بڑا عجر میں دیکھا ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے پیسہ بھی ہوتا ہے مگر گھر میں تنگی کرتے ہیں خرچے میں مال پیچوں کو تنگی میں رکھتے ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے تو نان نفقے کو مناسب رکھنا تاکہ سہولت ہو ماں کہتوں کو یہ ایک اچھا عمل ہے اور قیامت کے دن اس کو نام عمال میں سب سے پہلے تولا جائے گا پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو حسن خلق ہے وہ عمال نامے میں سب سے بزری عمل ہوگا ہم نے دیکھا ہے بعض زاہرہ دینداری سے نہیں ہوتے داڑی گنڈے ہوتے ہیں نماز کی بھی بندی نہیں کرتے لیکن خوش اخلاق بڑے ہوتے ہیں پیار محبت سے ملتے ہیں مسکراکیں ملتے ہیں آجزی ہوتی ہے یہ ان کی خوش اخلاقی اللہ کو زیادہ فسند ہے اور کئی دیکھنے میں بڑے متوے سنت پگڑی بھی باندھی ہے داڑی بھی رکھی ہے مگر بڑے رفن ٹف ہوتے ہیں نہ سلام صحیح طرح سے کرتے ہیں نہ بات کرتے ہیں اکھڑا اکھڑا ان کا مزاج ہوتے ہیں اللہ کو ایسے بد اخلاق لوگ بلکل قسل نہیں ہوتے تو خوش اخلاقی اللہ کی ایک نعمت ہے اللہ سے طلب کرنا چاہیے اور اچھے خوش اخلاقی کے ساتھ زندگی گزار دی جائے گی تو ان حادیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے عامال کو تولہ جائے گا اور کچھ حادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن نام عامال کو بھی تولہ جائے گا چنانچہ ایک بندہ آئے گا اس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے جیسے کتاب کی جلدیں ہوتی ہیں نا مختلف اس کے نام عامال کی 99 جلدیں ہوں گے ان کو ایک طرف رکھا جائے گا تو دوسری طرف اس کے جو نیت عامال ہوں گے وہ تولے سے گناہوں کے پڑا بھاری فرشتہ کہے گا اس کا اگر کوئی اور عمل ہے تو وہ بھی پیش کرو تو کاغذ کا چھوٹا سٹھپڑا جس کو ہم برچی کہتے ہیں نا بطاقہ وہ ایک طرف سے آئے گا اور اس کے نیکیوں کے پرڈے میں آکے گر گئے گا وہ اتنا وزنی ہوگا کہ اس کی وجہ سے 99 دفتر گناہوں کے ہلکے پڑ جائیں گے اور نیکیوں کا پرڈا چھوٹا جائے گا تو دیکھا جائے گا کہ اس پرچی پر کیا لکھا ہوا ہے تو اس پر کلمہ لکھا ہوا گا کلمہ میں چکے اللہ کا لفظ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اللہ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی لہذا کلمہ کا یہ ٹکڑا کاغذ کا ٹکڑا یہ پورے نام اعمال کو بھاری کر دے گا اور بندہ جنہ سے چلا جائے گا ایک تیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن بندے کو بھی طولہ جائے گا حدیث و بارکہ میں آئے کہ ایک صحابی تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ رہا یہ بڑے فقی بڑے عالم صحابی تھے بہت اللہ نے انکلو دیا تھا یہ سمجھیں کہ جوال علم میں سے تھے علم کے پہاڑ تھے مگر ظاہری طور پر یہ بڑے پتلے دگلے سے سے ہریوں کا ڈھانچہ تھے اور ان کی پندلیاں جو تھیں وہ اور بھی زیادہ پتلی سے تھی جب وہ چلتے تھے تو ان کی پتل پتلی پندلیوں کو دیکھ کے باقی صحابہ مسکراتے تھے دوستوں میں ہوتا یہ تو ایک مرتبہ کچھ صحابہ کلام ان کی پندلیوں کو دیکھ کے مسکرہ رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود کی پندلیاں میزان میں اہد پہاڑ سے زیادہ پھاری ہوئیں تو اس سے پندل جلتا ہے کہ مرتبہ تولا جائے گا تو محدثین نے اس میں تینوں اقوال میں تطبیق یوں دیا ہے کہ تینوں قور ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے منصف بھی ہیں اور قیامت کے دن کے مالک بھی ہیں دیکھو جو منصف ہوتے ہیں وہ قانون کا پابند ہوتا ہے وہ کسی کی فیور نہیں کر سکتا وہ کہتے ہیں جی میں تو چاہتا ہوں کہ فیور کروں مگر قانون کے سامنے میں مجبور ہوں لیکن جو مالک ہوتے ہیں اس کو کوئی مجبور ہی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں جو چاہیں گے جس کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے اللہ کو ہر بات سجتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ جس بندے کے نامِ حمال کو تولنے میں آسانی سے بخش ہوگی نامِ حمال تولیں گے جس بندے کو تولنے میں آسانی سے بخش ہوگی بندے کو تولیں گے اور جس کے عمل تو لنے میں بخشش آسانی سے ہوگی اس کی عمل تو لیں گے اللہ تعالیٰ یہ چاہیں گے کہ میرے محبوب کے امتی زیادہ آسانی کے ساتھ جنت میں چلے جائیں وقال مجاہد اور مجاہد رحمت اللہ علیہ نے کہا القستاص العدل بالرومیع یہ جو قستاص لفظ لینا یہ رومی زمان کا لفظ تھا اصل لفظ تھا قستار وقت کے ساتھ ساتھ یہ قستاص بن گیا اب یہاں پر ایک سوال طالبین کے دن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ رومی زمان کا لفظ تھا اور قرآن مجید میں استعمال ہوا جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ویلسانِ عربیِ موبین ہم نے تو واضح عربی زمان میں اس کو نازل کیا تو عربی زمان میں جب قرآن نازل ہوا تو اس میں رومی زمان کا لفظ کہاں سے آ گیا تو لفظیرین نے اس کے جواب دیا ہے کہ یہ ابتدا میں رومی زمان کا لفظ تھا لیکن عربوں نے بھی اس کو استعمال کرنے شروع کر دیا اور یہ لفظ عربوں کے قوائد و ضوابط کے مطابق بالکل سیکٹ ہو گیا ہے تو اب اس کو رومی زمان کا لفظ نہیں کہیں گے اب عربی زمان کا لفظ کہیں گے ایک زمان کے لفظ دوسرے زمان میں استعمال ہوتے رہے ہیں ہماری جو اردو کی زمان ہے نا اس میں آدھے الفاظ تو عربی سے ہیں اور باقی آدھے الفاظ فارسی کے ہیں ان سے مل کر یہ اردو زمان بن گئی جائے لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ وہ الفاظ اردو کے ہیں جب کسی زمان میں کوئی لفظ ایڈاپٹ کر لیا جائے اور وہ ان کے قوائد و ضوابط کے مطابق پورا بھی اترے تو پھر وہ اسی زمان کا لفظ بن جاتا ہے آپ دیکھیں آج کل نوجوان بچے باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑی آج کل روڈا مرنی ہے نہیں پھر یہ روڈا کا لفظ کہاں سے آ گیا انگلز کا لفظ تھا لیکن فجابی میں بھی ہم نے یوز کرنا شروع کر دیا تو انسانوں میں یہ معاملہ چلتا رہا ہے اس لئے قستار لفظ تھا رومی زمان کا وہ قستاس بنا اور پھر عربوں نے استعمال شروع کیا تو اب یہ جو ہے نا لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا القست اس کا معنی ہے انصاف اور القست نائنصافی اس سے آگے حدیث الفاق کی روایت ہے تو جو حدیث کے راوی ہیں ذرا ان کے حالات کی سن دیتی ہے حدسنا احمد بن عشقاب یہ عشقاب جو ہے نا اس کو مصریوں نے شکیب بھی پڑھا ہے یہ امام بخائزہ احمد کے استاد تھے اور امام بخائزہ احمد نے ان سے یہ تیس مبارکہ نکل کیا ہے ابن حبان نے انہیں سکات میں سے لکھا ہے امام راضی نے ان کے بارے میں فرمایا سقتن معمونن صدوقن ابوزرہ رحمت اللہ علیہ بڑے محدث تھے ان کے بارے میں فرماتے ہیں کانا صاحب و حدیثن اور عباس بن محمد نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ کاتبان ہو یحیٰ بن معین ان کسیرہ ان سے یحیٰ بن معین نے بہت قصر سے حدیث کو نکل کیا ہے انہوں نے اس حدیث کو نکل کیا اہ حدسنا محمد بن فضیل یہ محمد ابن فضیل تھے ہیں یہ بھی بڑے محدث تھے صفح تھے عجیب بات ہے کہ یہ حدیث جتنی کتابوں میں نکل ہوئی ہے محمد بن فضیل کے واسطے سے ہی نکل ہوئی ہے یعنی اپنے اس دور میں محمد ابن فضیل سے ہی حدیث آگے چلی ہے اور کوئی اس کا رابی نہیں ہے اس کی مثال ایسے ہے ایک آدمی کے پانچ بیٹے تھے لیکن ایک بیٹے سے اولاد آگے چلی گئی اگر کوئی پوچھیں یہ ایسا کیوں ہوا ہم کہنے گے بھئی اللہ کی مدی کسی طرح یہ حدیث جو روایت ہوئی تو حضرت یہ محمد بن فضیل کے واسطے سے ہی نکل ہوئی ہے ایسا کیوں ہوا؟ محدثی اللہ کوئی ایسا ہی مرضود تھا محدثین کے ندیق ایک دستور ہے کہ جب کسی طبقے میں صرف ایک ہی رابی ہو تو سند کے اعتبار سے وہ حدیث غریب کہلاتی ہے چنانچہ بہاری شریف کی پہلی حدیث بھی سند کے اعتبار سے غریب ہے چونکہ وہ ہزاروں صحابہ کو حدیث یاد تھی مگر جو روایت چلی نا وہ اومن الخطاب نانو سے چلی اور یہ آخری حدیث بھی خریش کی ہے یہ بھی حدیث کے سند کے اعتبار سے غریب ہے کہ یہ محمد بن فضیل سے ہی آگے روایت ہوئی ہے تو محدثین نے لکھا ہے اصل میں امام بخاری نے امسلہ تلعباد کو میسیج دینا چاہتے تھے اور امام بخاری یہ میسیج بھی دینا چاہتے تھے دنیا میں حثر ہو جیسے کوئی فردیسی ہوتا ہے تم بھی اپنے آپ کو دنیا میں فردیسی سمجھو اور دین کا علم حاصل کرنے کے اس کی خدمت پر زندگی گزار دو محمد بن فضیل نے اس حدیث کو امارہ اتنے قاقہ سے سنا ہے یہ امارہ جو تھے یہ بھی بڑی شانوالے محدث تھے ان سے شیخ حارس اکلی اور صفیہ نین نے روایت کیا ہے ابو حاتم نے ان کو صالح الحدیث کہا ہے یحییٰ بن مہین جو امام جرہوت تعادیل کہہ جاتے ہیں انہوں نے ان کو صفحہ کہا ہے اور امام بخیدہ تعادیل کہ اس استاد علی مدینی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ان سے تیس حدیث روایت کی ہیں اس کا مطلب یہ کہ بڑے عظیم محدث تھے امارہ ابن قاقہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس حدیث کو ابو زرہ سے نکل دیا ہے یہ ابو زرہ رحمت اللہ علیہ یہ بھی بڑے محدث اچھا ایک بات یہ ہے کہ احمد ابن اشکاب بھی کوفہ کے رہنے والے محمد بن فضیل بھی کوفہ کے رہنے والے امارہ ابن قاقہ بھی کوفہ کے رہنے والے اور ان کے بعد یہ حدیث نکل ہوئی ابو زرہ سے وہ بھی کوفہ کے رہنے والے تو اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث مسلسلم بالکوفیدین کہ ایسی حدیث اس میں تمام رابی کوفہ کے رہنے والے ہیں اب وزرہ رحمت اللہ علیہ کے زندگی کے دو واقعات بڑے حجیب ہیں ایک تو ان کا ایک شاگر تھا جو علم حاصل کرنے کے لئے آتا تھا اس میں چاہتے ہیں کہ شادی ہوئی اب شادی کے ابتدائی دینوں میں میان بیوی کی چاہتی ہو دیا ہے کہ جتنا بھی وقت ملے ہم ہی کٹھا وقت بزارے ہیں ابتدائی دینوں میں ایک دوسرے سے الگ ہونا ان پر بہت بوجھ ہوتا ہے اب خامد جو تھا وہ پڑھنے کے لئے چلا جاتا تو سارا دن وہاں لگ جاتا بیوی گھر میں انتظار میں بیٹھی جاتی کہ میں کھانا نہیں کھا کی جب خامد آئے گا تو مر کے کھائیں گے ایک دن اس بچے کو درس میں دیر ہو گئی اب بیوی کا مورد ذرا آف ہو گیا تو جب خامد گھر آیا تو بیوی نے بحث کرنی چل کر رہی بس آپ تو چلے جاتے ہیں تو پیچھے تو آپ کے لئے مرے جاتے ہیں آپ کو تو کسی کا خیال ہی نہیں ہے کسی کا کوئی یاد ہی نہیں ہوتا آپ کو تو آپ کے لئے دنیا ہی الگ ہے فلاں ہے فلاں ہے اس نے کہا بھر میں علم حاصل کرنے کے لئے جاتا ہوں کیا ہو گیا دیر ہو گئی تو وہ غصے میں تھی تو دو قدم آگے بڑھ کے اس نے بات کر دی کہ تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا تو ان سے کیا جا کے سکھے گا اب یہ نوجوان تھا اپنی بات تو سن کے برداشت کر گیا استاد کے بارے میں بات سن کے برداشت کرنا مشکل تھا چنانچہ جب اس نے کہا تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا تو اس نے کہہ دیا اچھا اگر میرے استاد کو ایک لاکھ حدیثیں یاد نہ ہو تو میری طرف سے تین طلاق اس نے بنا ایک برس تلا دیا رات تو گزر گئی تو جب میاں بی بی کے دماغ ٹھنڈے ہوئے تو بی بی بھی شرمندہ کہ میں اس کو جو مرضی کہہ لیتی مجھے اس کے استاد کو کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے غلطی اور خامد بھی شرمندہ کہ اگر بی بی نے بے وکفی کر ہی لیتی تو مجھے تو نہیں بے وکفی کرنی چاہیے تھی میں نے کہوں یہ برس تلا دیا اب بی بی نے خامد سے پوچھا بتائیں یہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تو خامد نے کہا بھئی یہ چونکہ کنڈیشنل تھی اگر میرے استاد کو ایک لاکھ حدیثیں یاد نہ ہوئیں تو طلاق اب یہ ویریفکیشن تو استاد ہی کر سکتے ہیں میں جا کے ان سے پوچھ کے آتا ہوں بی بی نے کہا جائیں پوچھ کے ہیں تو شاگرد آیا اور آ کے اپنے استاد کو بتایا کہ حضرت میں ایک سیاہ کارنامہ کر کے آگیا ہوں اپنی بی بی کو میں نے کنڈیشنل سلاک نے دیا ہے کہ اگر میرے استاد کو ایک لاکھ حدیثیں یاد نہ ہو تو تجھے تلا تو اب حضور الرحمت اللہ علیہ یہ بات سن کے مسکرائے فرمان لگے جاؤ دونوں میں بی بی بن کے رہو ایک لاکھ حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوں اور ان کی زندگی کا ایک دوسرا واقعہ اور بھی عجیب ہے کہ بالکل آخری لمحات تھے ان کے چند شاگن خدمت پر ساتھ تھے انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضرت کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اور لگتا ہے کہ اب جدائی کا وقت قریب ہے اب جو بندے ایسے وقت میں مریض کے پاس ہونا ان کو چاہیے کہ وہ تلقین کیا کرے حدیث پاک میں آتا ہے لگتنے وہ موتا کو تم اپنے مرنے والے بندے کو تلقین کیا کرو تلقین کا مطلب یاد دہانی اس کو قلمہ یاد دلایا کرو ہمارے ہاں اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب آخری وقت آتے ہیں بندے کا اور وہ آنکھیں بند کر کے پڑا ہوتا ہے خاموش تو کسی بچے کو بلاتے ہیں اببا جی آنکھ کھولے بتاؤ تمہیں آپ کے سامنے کون ہے اور اگر وہ آنکھ نہیں کھول سکتے ہیں تو زبرلستی آنکھ کھولتے ہیں اببا جی دیکھو نظرہ بتاؤ کون آیا ہے کبھی بیٹی سامنے آتی ہے کبھی بیوی کبھی ماں اچھے بتائیں تو صحیح آپ کے سامنے کون آئے اس کی یکسوئی خراب کرتے ہیں تو یہ اوپر لوگوں وہ کبھی بھی ایسے موقع پہ بچوں کی یا کسی کی پہچان نہ کرنا ہیں تاریل ہندگی تو اس کے بچوں کو پہچان ہے اب تو رب کو پہچاننے کا وقت ہے نا اب اس کو یکسوئی سے جانے لوگا تو ایک تو یہ غلطی کبھی نہ کریں کہ اس وقت بچوں کو لاکے مت پہچانیں یہ بتائیں کون آیا ہے اور دوسری غلطی ڈاکٹر لوگ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بس موت کا وقت قریب ہے تو وہ نشے کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں نشے کا ٹیکہ لگانے سے وہ بندہ فیل کلمہ پڑے بغیر ایسے ہی چلا جاتا ہے یہ بھی نہ کرنے دیں ڈاکٹروں کو منہ کریں وہ کیوں ٹیکہ لگاتے ہیں وہ لگاتے ہیں جی کہ درد سے بچانے کے لیے پھر یہ کسی کافر کی موت نہیں ہے یہ ایک مومن کی موت ہے اگر اس کو تکلیف پہنچی بھی صحیح تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ سکرات موت کی تکلیف کی ہو جیسے اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما لیتے ہیں تو اس لیے تکلیف سے کیا گھبرانا آرڈرنا ڈاکٹروں کو منہ کر بیا کریں کہ بھئی ایسے وقت پہ نشے کا ٹیکہ نہ لگائیں ہاں اس کو کلمہ پڑھ کے ہوش کے ساتھ دنیا سے جانے لیں اور تیس کا کام یہ کریں کہ اس کے سامنے کلمہ پڑھیں کچھ لوگ کلمہ پڑھاتے ہیں اببہ جی کلمہ پڑھو نا بھائی جان درہ کلمہ پڑھو امی درہ کلمہ پڑھو بھئیوں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی پتنی وہ کس حال میں اگر اس نے انکار میں سر ہلا دیا پھر کیا بنے گا شریعت کہتی ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ محسوس کریں کہ اب آخری وقت ہے تو اس کے قریب پورچی آواز سے خود کلمہ پڑھنا شروع کرنے آپ سے کلمہ سن کر اس کو یاد آ جائے گا کہ میں نے بھی کلمہ پڑھنا ہے اس کو تلقیم کرنے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو اس کا خیال رکھتے ہیں اور آخری وقت میں بندے کے ساتھ سنت کے مطابق معاملہ کرتے ہیں تو بہرحال اب شاگر تھے چاہتے تھے کہ حضرت کو تلقیم کریں مگر عدب بھی مانے تھا کہ ساری عمر تو حضرت نے ہمیں ایمان سکھلایا دین سکھایا اب ہم حضرت کو کلمہ کی تلقیم کیسے کریں تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ بجائے اس کے کہ ہم کلمہ پڑھیں یاد دلائیں ہم وہ حدیث مبارکہ کا سبق استاد کو سنا دیتے ہیں تو سبق بھی سنا دیں گے اور حضرت کو یاد بھی آ جائے گا چنانچہ انہوں نے اس حدیث کو پڑھنا شروع کر دیا دو تین ڈرابیوں کا جب انہوں نے تذکرہ کیا تو حضرت کو پتہ چل گیا کہ یہ کون سی حدیث پڑھنا چاہتے ہیں تو جیسے طلبہ سبق سنا رہے تھے نا حضرت نے بھی ان کے ساتھ مل کے اس حدیث پاک کو پڑھنا شروع کر دیا اب پڑھتے پڑھتے وہ حدیث پاک یہ تھی من کانا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کہ جس بندے کا آخری کلام دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا تو پڑھتے پڑھتے جب اب حضرت رحمت اللہ علیہ نے پڑھانا من کانا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ تو اللہ کے لفظ پر آ کر ان کی روح قبض ہو گئی اور یہ اللہ کو پیارے ہوگئے دائریکٹ جنت میں داخل ہی ہوگئے کتنی اچھی موات اللہ نے ان کو عطا کرنا تو اب حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو علم کا ذوق تھا حضرت رضی سب سے زیادہ حدیث کو صحابہ میں سے روایت کیا ہے ان کا اصل نام تھا عبد الرحمن ایک مرتبہ نبی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نبی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اباہر کہہ دیا جیسے ہوتا ہے نا توتے والے، بلی والے، کبوتر والے ایک لفظ کہہ دیا جاتا ہے تو نبی رضی اللہ تعالیٰ نے اباہر کہہ دیا اے بلی والے تو نبی رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک زوال سے نکلا ہوا لفظ کوئی اتنا اچھا لگا اتنا اچھا لگا کہ یہ کہتے تھے کہ مجھے عبد الرحمن کے لفظ سے نہ فکارہ کرو اباہر کہا کرو محبت کی بات ہے نا ہمارے ہاں ایک مرتبہ ایک بچی آئی ایک ڈاکٹر تھی عالمہ تھی جوان العمر تھی میں کمرے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ برکے میں کوئی عورت کھڑی ہے تو میں نے کہا آنٹی ایک طرف ہو جاؤ اب مجھے کیونکہ تکاون کھڑی ہے میں نے کہا آنٹی ایک طرف ہو جاؤ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس بچی نے اپنے نام ہی آنٹی رکھ لیا جب اس سے پوچھتے نمار کہیں جی میرے نام آنٹی ہے کیوں آنٹی نام ہے جی حضرت نے مجھے آنٹی کہا تھا تو یہ محبت کی بات ہوتی ہے تو ابو رہن لالو کو نبی اسلام نے ابا ہر کہہ دیا تو وہ ابا ہر کہنا پسند کرتے تھے اچھا ہر کی جو تانیس ہے نا موانس ہے وہ ہے ہرتن بلی ابا ہر جو تھا وہ ہر کی جگہ ہرتن کے لئے استعمال ہو گیا اور ہرتن کی جو تصویر بنتی ہے وہ ہریرہ بنتی ہے تو ان کا نام ابو رحمان کی بجائے ابو حریرہ مشہور ہو گیا اور یہ صحابی پوری زندگی اسی نام سے پکارنا پسند کرتے تھے اور اسی نام سے ان کی روایت حدیث کی کتابوں میں بولی ہو گیا انہوں نے اس روایت کو نبی اسلام سے روایت کیا ہے کہ نبی اسلام نے اشارت فرمایا اب ذرا حدیث مبارکہ کے الفاظ پر بھی غور کر لی دیئے کہ نبی اسلام نے فرمایا کلمتان کلمتان کا مطلب ہے کہ دو کلمیں ایسے ہیں عربی زبان میں ایک لبز کے اوپر کلمہ کلب استعمال ہوتا ہے اور کئی مرتبہ کلام کے اوپر بھی کلمہ کلب استعمال ہوتا ہے جیسے کلمہ طیبہ کلمہ شہادت پورا فکر ہے لیکن اس کو کلمہ کہتے ہیں تو یہاں کلمتان سے مراد ہوگا کلامان دو کلام ایسے ہیں حبیبتان اللہ الرحمن حبیبتان کا مطلب محبوبتان اللہ تعالی اللہ کو وہ بڑے فیارے ہیں یعنی محبوب ان قائلہما جو ان کو پڑھنے والا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے اللہ کو پسند آتا ہے یہاں پر رحمان کا لفظ کیا گیا اللہ کیوں نے کہا گیا اس میں بھی حکمت ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت کے دو نام ہیں ایک ہے الرحیم اور ایک ہے الرحمن اب ذرا اس کو ایک مثال سے سمجھئے بندے کے اندر دو شفتیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے بندے کا امیر ہونا اور دوسرے ہوتا ہے اس کا سخی ہونا یہ الگ الگ صفات ہیں کئی بندے امیر ہوتے ہیں سخی نہیں ہوتے کنجوس مکھی چوس ہوتے ہیں اور کئی لوگ سخی تو بڑے ہوتے ہیں پلے کچھ نہیں ہوتا ان کی سخات کس کام کی تو مزہ تو یہ ہے کہ سخی بھی ہو اور امیر بھی ہو تو اللہ تعالی کے دو نام ہیں ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم رحیم کا مطلب وہ ذات جس کے پاس رحمت کے بہت خزانے ہیں بہت موالدار ہے یوں سمجھیں اور رحمان کا مطلب وہ ذات جس کی رحمت خرق بھی بے انتہا ہو رہی ہے افروں پہ بھی ہو رہی ہے پرائیوں پہ بھی ہو رہی ہے دوست پہ بھی ہو رہی ہے دشمن پہ بھی ہو رہی ہے آپ بتایے دنیا میں کافروں کو بالال کون دیتا ہے صحت کون دیتا ہے دنیا کے اندر ان کو خوشیاں کون دیتا ہیں تو اللہ ہی دیتا ہے نا تو اللہ وہ ذات ہے جس رحمان ہے اپنوں کو بھی دنیا میں دیتا ہے پرائیوں کو بھی دیتا ہے وفاداروں کو بھی دیتا ہے غradاروں کو بھی دیتا ہے تو اس کی رحمت بے انتہا تقسیم ہو رہی ہے اس لیے اللہ تعالی رحیم بھی ہیں نہ کریں بھی ہیں اس کے پاس رحمتوں کے خزانے بھی بے انتہا ہیں اور اس کی رحمت کے خزانے خرچ بھی بے انتہا ہو رہے ہیں اور رحمان اس کو کہتے ہیں کہ جو تھوڑی عمل پر زیادہ عجرت دینے والا ہوں گا طبیعتیں ہوتی ہیں نا ہم نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے ہم مزدور کو گھر لاتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ تیہ کرتے ہیں ہوئی آپ کو پائنچ سر پیادیں گے وہ آٹھ ڈھنٹے کام کرتے ہیں پہنچ سر پیادے جاتے ہیں لیکن جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا وہ تیہ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں مزدور کو بلاو کام کر دے ہم اسے خوش کر دیں گے ایک آدمی کو میں جانتا ہوں اس کے گھر میں چھوٹا سا فارٹ تھا ائر کنڈیشنر کا اس نے الیکٹریشن کو بلایا اور الیکٹریشن نے دو منٹ لگائے اس کی تار کا کنیکشن ٹھیک کر دیا اور چلا دیا اس نے اس کو ایک ہزار پیادے دیا آٹھ گھنٹے پر ہم نے پانچ سر پیادی ہے اور اس نے دو منٹ لگانے پر ایک ہزار انام دے دیا تو یہ صفت رحمانیت والی ہوتی ہے تھوڑی محنت پر زیادہ جر دینا اللہ بھی رحمان ہے تھوڑی محنت پر زیادہ جر دیتے ہیں مثال کے طور پر حدیث جو بندہ ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے تو ستر فرشتے ایک ہزار دن تک اس کا عجر لکھتے رہے ہیں اتنا عجر تو ملتا ہے نا ایک دفعہ پڑھنے پر کہ ستر فرشتے ایک ہزار دن تک اس کا عجر لکھتے رہے ہیں جیسے ستر پرنٹر پڑھے ہوئے ہیں اور وہ پرنٹ کر رہے ہیں ایک ہزار دن تک اس کا عجر تب جا کے عجر پرنٹ ہوتا ہے تو ایک منٹ کے عمل پر اتنا عجر دے دینا یہ کس کی صفت ہے رحمان کی صفت ہے نبی ایسان نے اشارت فرمایا جو شخص جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد اسی مرتبہ شریف پڑھے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد نبی الامری وعلا آلہ وسلم تسلیمہ اللہ تعالیٰ اسی دفعہ پڑھنے پر اسی سال کے گناہوں کو معاف فرما لیتے ہیں اب اسی سال کی گناہوں سے کیا مراد ہے پھولی زندگی کے گناہ آپ اگر گوھر کریں تو آدمی کی جو ایوریج زندگی ہے وہ اسی سالی ہوتی ہے بلکہ بہت سارے تم سے پہلے اللہ العظیم سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اے اللہ آپ پاک ہیں آپ کے اندر کوئی کمی نہیں کوئی نقص نہیں کوئی عیب نہیں آپ ہر عیب سے پاک ہیں اس کو ایک مثال سے میں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر کسی لڑکی کا رشتہ فسند کرناو نا تو تعریف کے دو انداز ہو گئے ہیں لڑکی بڑی بڑی لکھی ہے بڑی خوش اخلاق ہے بڑی خوبصورت ہے بڑے اچھے گھرانے کی ہے بڑی دیندار ہے تو یہ اس کا تعریف کا انداز ہے اور ایک انداز یہ بھی ہے اس کا لڑکی جاہل نہیں ہے بد اخلاق نہیں ہے موفت نہیں ہے کامچور نہیں ہے تو ہم نے تعریف کوئی نہیں کی لیکن ہم نے برائیوں کو اس سے الگ کر دیا کہ جاہل بھی نہیں ہے بد اخلاق بھی نہیں ہے موفت بھی نہیں ہے کامچور بھی نہیں ہے اور بددین بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کی صفات کو بیان کی ہے تو اللہ تعالی کو بھی صفات کے دونوں طریقے زیادہ پسند ہیں سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یا اللہ آپ میں کوئی عیب ہے ہی نہیں آپ ہر عیب سے ہر نقصے ہر برائی سے پاک ہیں اور بالطر ہے تو اللہ کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے اس لئے اللہ نے قرآن و جیت میں اپنی تعریف خود کی ہے سبحان اللہ فسبحان اللہ قرآن و جیت کے الفاظ ہیں اللہ نے خود فرمایا فسبحان اللہ اللہ کتنا پاک ہے تو اللہ کو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ مجھے کہا جائے کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں کوئی کمی نہیں میں عیبوں سے بلندتر اور بالاتر ذات ہوں اس لیے سبحان اللہ قلب اللہ کو بہت پسند ہے وَبِحَمْدِهِ اور سب تعریفیں کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے سچی بات تو یہ ہے کہ تعریفوں کا لائق فقط اللہ ہی کی ذات ہے اور دنیا میں ہم جس کسی کی بھی تعریف کرتے ہیں وہ تعریف اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہے آپ بتائیں ہم نے دنیا میں پھل کی تعریف کی تو یہ کس کی تعریف ہوئی اللہ کی جس نے پیدا کیا ہم پھول کی تعریف کریں تو کس کی تعریف ہوئی اللہ کی جس نے پیدا کیا کوئی بیوی کی تعریف کرتا ہے تو یہ کس کی تعریف ہے ہم گھر کی تعریف کرتے ہیں تو کس کی تعریف کی اللہ نے جس نے دنیا کو بنایا تو دنیا میں مخلوق کی کوئی بھی تعریف کرے تھے یہ تعریف کس کی طرف آپ پسوڑتی ہے تو اصل تعریفوں کا حق دار اللہ ہی ہے اس لیے اللہ نے قرآن مجید کو الحمد کے لفظ سے شروع فرمایا سب تعریفوں کے قابل کون ذات ہے اللہ کی ذات ہے نبی علیہ السلام کا ایک نام تھا احمد آپ اللہ کی بہت تارشن کرنے والے تھے چنانچہ قیامت کے دن آپ کا نام احمد ہوگا اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا اس کا نام ہوگا لیواؤ الحمد حمد کا جھنڈا جنت میں جو نبی علیہ السلام کا محل ہوگا اس کا نام ہوگا بیٹ الحمد اور نبی علیہ السلام کی امت کا نام قیامت قضن حمادون ہوگا اور جنتیوں کا کلام جو جنت بھی ہوگا وہ الحمدللہ رب العالمین ہوگا اور فرشتے بھی جو عرش کے گرد تواف کرتے ہیں حافیر من حوض العرش وہ بھی اللہ کی تصویح بیان کرتے ہیں وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور وہ بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردکان ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد خوب بیان کیا کریں اور یہ جو تصویح ہے نا تصویح کے الفاظ ہیں ان کو زیادہ قسم سے کہنے کی عادت ڈالیں ہم لوگ اپنی رودمرہ کی گفتگو میں یہ لگ بھی اتنا استعمال نہیں کرتے ہیں عرب لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں مثلا وہ بات کریں گے سبحان اللہ میری آنکھ کھل گئی اور میں نے فجر کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ ادا کی سبحان اللہ آج بچوں نے سکول جاتے میں بلکل تنگ نہیں کیا سبحان اللہ آج بیوی نے وقت پہ ناشتہ دیا اور میں دفتر گیا اور دفتر میں کوئی ناخش دوار بات پیش نہیں آئی میرا باس مجھ سے نراض نہیں ہوا کسی نے مجھے تنگ نہیں کیا دن آفیت کے ساتھ گزر گیا سبحان اللہ تو وہ گفتگو میں سبحان اللہ کا لفظ کسرہ سے استعمال کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس کو کسرہ سے استعمال کریں سبحان اللہ بیوی کو کہیں سبحان اللہ آج آپ نے کھانا بہت ملیدار پکایا ہے سبحان اللہ آج میرا بیٹا وقت پہ سکول چلا گیا مجھے بہت کشی ہوئی سبحان اللہ آج میں بہت بہت سکون ہوں ہوں گھر واپس آ کے تو سبحان اللہ کا لفظ کسرہ سے استعمال کریں چونکہ اس پہ عجر بہت ملتا ہے اور دوسرا فکر ہے سبحان اللہ العظیم کہ اللہ پاک ہے اور اللہ بڑے عظیم ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عظمت کس کو سجدی ہے اللہ رب العزت کی کو سجدی ہے اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخائی احمد اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو آخری حدیث کے پاک کے طور پہ کیوں چنا کوئی اور حدیث ہوتی تو مہندسین نے اس کے جواب دیئے ایک جواب تو یہ دیا کہ بخاری شریف کی ابتداء انعمال آمال بن نیات سے ہوئی اس میں اللہ کا جلال ظاہر ہوتا ہے کہ اگر نیت چید نہیں ہوگی تو بڑے سے بڑے عمل کو اللہ تعالیٰ ٹھکرا دیں گے تو بخاری شریف کی ابتداء جلال سے ہوئی تو امام بخائی احمد اللہ چاہتے تھے کہ میں اس بخاری شریف کا اختتام جو ہے جمال فکر ہوں اور یہ حدیث تصویر جو ہے یہ جمال والی تصویر ہے اس کے پڑھنے سے اللہ اتنا عجر عطا فرماتے ہیں اور قرآن و جیسے میں ترطیب بھی یہی ہے وذکر اسم رب کا نہیں تبارک اسم رب کا غل جلال والی اکرام اللہ تعالیٰ نے بھی پہلے جلال کا تذکرہ کی ہے بعد بھی جمال کا تذکرہ کی ہے تو قرآن و جیسے کی ترطیب کو ساندھے رکھتے ہوئے امام بخاری نے بھی پہلی حدیث جلال والی نقل فرمائی اور آخری حدیث جمال والی نقل فرمائی قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حساب کی ابتداء جلال سے کریں گے مگر اختتام جو ہوگا وہ جمال کے اوپر ہوگا اور اللہ بڑی رحمت کے ساتھ اپنے محبوب کی امتیوں کو جنت عطا فرمائے شاہد دوسرا یہ کہ امام مخیر عمبلا ہے اس بات کو جانتے تھے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَسَدْ بِحْبِسْمِ رَبِّكَ هِيْنَ تَقُوم کہ اللہ کی تصویح بیان کرو کھڑے ہونے سے پہلے تو امام مخیر جانتے تھے اب میں آخری حدیث لکھنے کے بعد کام مکمل کر کے کھڑا ہو جاؤں گا تو میں کھڑے ہونے سے پہلے حدیث تصویح لکھ دیتا ہوں تاکہ اس آیت کے اوپر میرا عمل ہو جائے بعض مددسی نے جواب دیا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر کے آخری سے میں تصویح زیادہ پڑھنے کا امم کیا اس لیے جب فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہو رہے تھے اللہ فرماتے ہیں فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَقْفِرْ میرے محبوب تصویح رب کی زیادہ بیان کیجئے تو امام مخیر رحمت اللہ علیہ نے بھی کتاب کے آخر پہ تصویح کی حدیث نکل فرمائی تاکہ میں بھی زیادہ تصویح بیان کروں اور جس بات کا حکم نبی علیہ السلام کو ہوا ہے میں بھی اس پر عمل کر کے دکھا دوں بالمجدسین نے کہا کہ نہیں مجلس ہوتی ہے نا تو جب بندہ مجلس سے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت وہ اگر دعا پڑے سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اللَّهِ الْاَهِ الْاَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُهُ الْاِنِ تو اللہ تعالیٰ اس مجلس میں کتنے گناہ ہوتی ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو امام مخیر رحمت اللہ علیہ جانتے تھے کہ اب میں آخری حدیث لکھ کر کھڑا ہو جاؤں گا تو میں حدیث تصویح آخر پر لکھتا ہوں تاکہ میری ان مجالس میں اگر کوئی مجھ سے غلطی کو تاہی ہوئی تو اللہ میری زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیں تو ایک اس کی توجیح اور بھی ہے وہ یہ کہ امام مخیر رحمت اللہ علیہ جانتے تھے کہ اب طلبات علبات فارغ ہو جائیں گے اور یہ اپنے گھروں کو جائیں گے پھر ان کی شادیاں ہوں گی بچیاں اپنے سسال میں جا کے رہیں گی اور لڑکے جو ہیں وہ اپنی نوکریاں کریں گے کوئی امام خدیب بنے گا کوئی ٹیچر بنے گا کوئی تجارت کرے گا کوئی کچھ کرے گا تو ان کو زندگی کے ساتھ واسطہ پڑے گا اور جب زندگی کے ساتھ واسطہ پڑے گا تو ان پر مشکلات آئیں گی اور ان مشکلات میں ان کو کوئی عمل چاہیے ہوگا کہ تاکہ مشکل حل ہو جائے تو امام بخیر رحمتہ نے حدیث تصویح کو اس لیے بیان کیا کہ تصویح پڑھنے سے اللہ تعالی بندے کی مشکلات کو آسان فرما دیتے ہیں اور اس کے دلیل قرآن پاک سے ملتی ہے کہ حضرت یونو صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی کے پیٹھ میں پھس گئے تھے اب اس مچھلی کے پیٹھ سے نکلنا ان کے لیے ممکن نظر نہیں آتا تھا وہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ تصویح پڑھی سبحانک اللہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اب ان کی تصویح کی برکت سے اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے ان کو سمندر کے کنارے کے اوپر واپس نکال دیا اللہ قرآن جیل میں فرماتے ہیں اگر یونو صلی اللہ علیہ وسلم تصویح بیان کرنے والے نن ہوتے وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹھ پہ پڑے رہتے ہیں ان کو کوئی نہیں نکالنے والا تھا اب ایسی مصیبت تھی کہ قیامت تک وہ اس میں گرفتار رہتے تھے مگر تصویح پڑھنے سے اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی لہٰذا جو طالبن بھی حدیث سے تصویح کی قسرت کرے گا اللہ زندگی کے غم اور پریشانیوں سے ان کو نکال دے گی کئی مرتبہ انسان حالات کی مچھلی کے پیٹھ میں فس جاتا ہے مثلاً کاروبار شروع کیا نقصان ہو گیا کرتے والے تنگ کر رہے ہیں اب یہ صاحب جو ہیں یہ حالات کی مچھلی کے پیٹھ میں فس گئے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا ایک لڑکی ہے اس نے گوستو کر لیا اب گھر والے انتظار میں کوئی رشتہ آئے گا تو ہم بچی کی شادی کریں گے رشتہ ہی نہیں آتا اب یہ لڑکی خود تو کچھ نہیں کر سکتی نا دعائی کر سکتی ہے نا پریشان ہے کہ میرے رشتہ آئے اور میرے والدین میرا فرض ادا کرنے تو اب اس مچھلی کے پیٹھ سے یہ کیسے نکلے اس کے لیے یہ تصویح کام آتی ہے اگر آپ تصویح کی قصرت کریں گے تو اللہ تعالی رشتہ بجوا دیں گے اور بچی کا فرق ادا کرنا ماں واپ کے لیے آسان ہو جائے گا ایک عورت ہے شادی ہو گئی اب اس کی بیٹی ہی ہوتی جا رہے ہیں ایک بیٹی دوسری بیٹی تین بیٹی اب تین بیٹیوں کے بعد ساس کانے دیتی ہے یہ لڑکی تو بڑی منحوس ہے بس بیٹی ہی جنتی جا رہے ہیں اس میں عورت کا اپنے دخل تو کچھ نہیں اس کے اپنے اختیار میں ہوتا تو وہ بیٹی کے جگہ بیٹے کا چوائز کر لیتی مگر اللہ کا اختیار ہے اب اللہ اس کو بیٹیاں دیں تے جا رہے ہیں تو وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتی مگر اس کو تانے بھی سننے پڑتے ہیں کئی مطلبہ ساس کہہ دیتی ہے اب اگر تیری بیٹی ہوئی نہ تو میں نے اپنے بیٹے کی نوسی شادی کر دیں گی تو بچی فریشان ہے گھر میں خدمت بھی کرتی ہے نیک بھی ہے سب کچھ ہیں سب صفات ہیں لیکن بیٹیاں 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 ہونے سے اب اس کا گھر ٹوٹ رہا ہے تو اچھا کی ہے کہ اللہ مجھے اس مسئیبت میں سے نکال دے تو اس کو چاہیے کہ وہ حدیث تصویقی کسرت کریں اللہ اس کے بدلے اس کو بیٹا عطا فرمائیں گے اور حالات کی مچھلی کے پیٹ سے اللہ اس کو نکال دے لیے تو اس لئے امام بخائر رحمت اللہ نے حدیث تذب سے آخر میں لکھ کے صلوا کے اوپر بڑا احسان کیا کہ ان کو زندگی کی پریشانیوں سے بچنے کا ایک طریقہ بتا دیا چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ عنہ ایک مجھے خود کوڑے لگوا رہے تھے ابن اکال اللہ عنہ ایک صحابی تھے وہ بھی اس وقت محیوب تھے وہ بڑے مفتی صحابی تھے قاضی تھے تو عمر اللہ عنہ نے جلاد کو پاکے لگاؤ اس کے دس کوڑے جب جلاد نے ایک کوڑا لگایا نا تو اس کو تکلیف ہوئی تو اس نے سبحان اللہ پڑھا یعنی اس وقت کے مجھرم بھی ایسے تھے ان کی زمان سے گالیاں نہیں نکلتی تھی اچھے الفاظ نکلتے تھے تو مجھرم کو کوڑا لگا اور اس نے کوڑا لگنے کے جواب میں کیا کہا سبحان اللہ عمر اللہ عنہ نے سنا تو انہوں نے جلاد کو منع کر گیا بس ایک ہی کافی ہے مزید مت لگاؤ ابن کارل اللہ عنہ مسکرہ پڑے تو عمر اللہ عنہ نے پوچھا ما یود حریکوں کا حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں پن فرمایا مسکرائے اسی ہی ہوں کہ دیکھو سبحان اللہ پڑھنے نے اس کی سزا میں کمی کبھی کر دی تو سبحان اللہ پڑھنے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ عذاب میں بھی تکفیف کر دیا گیا تو سبحان اللہ کا یہ ورد بڑا عالی ہے کسرت کے ساتھ کریں اور اللہ کی رحمتوں سے حصہ پائیں اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی نیکی تقوی پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دہوانا پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسل ہی والیوم الآخری والقدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائے بی اسمائے وصفات ہی وقبلتو جمیع احکام ہی اکرارم باللسانے و تصدیقم بالقلب ورسل کم بالقلب اشہدو اللہ الہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمدن عبدہو ورسول استغفراللہ ربی من کل زمب وعتو وعیلی برحمت کا بس ان کریمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائب ہو چکے ہیں چند معامولات ہیں جن کو باقیدی سے کریں گے تو اللہ تعالی دل کو منور کریں گے اس میں سے پہلا عمل ہے سو مرتبہ استفار پڑھنا سوو شام دوسرا ہے سو مرتبہ دروشریف سوو شام پڑھنا تیسرا ہے قرآن جیس کی تلاوت روزانہ کرنا چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا اور پانچ رہا عمل ہے مراقبہ کرنا دس منہ منٹ صبح دس منہ منٹ شام مراقبہ بہت آسان ہے جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو اللہ ستار جوڑ کے بیٹھ جایا کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سمار رہی ہے میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرے دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں انشاءاللہ دس منہ منٹ صبح دس منہ منٹ شام مراقبہ کریں گے تو دل میں اللہ کی محبت پڑھے گی اور آپ اس کی حرارت کو خود محسوس کریں گے اللہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبرید فرما رہے ابھی ہم مشک کے طور پر تھوڑی در مراقبہ کر لیتے ہیں آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جکا لیجئے دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد بڑھو جائی دے میرے موں کو مسرور کر دے دلے بے نور کو بر نور کر دے فروضہ دل میں شمیں تور کر دے یہ کوشہ نور سے معمول کر دے میرا ظاہر سمر جائیں الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے میرا ظاہر سمر جائیں الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے میں وحدت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور 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 کر دے اللہ علیہ وسلم اے کریم پروردگار ہم آپ کے آجز مسکین بندے ہیں ہمارے حال پر اپنی رحمت کی نظر فرما اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر کا معاملہ فرما کریم پروردگار میرے مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ اپنی رحمتوں کے صدقے معا فرما اللہ اپنی رحمتوں کے صدقے معا فرما کریم پروردگار وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے معا فرما راتوں میں کیے معا فرما مخلوق میں کیے معا فرما تنہائیہ میں کیے معا فرما اللہ تنہائیہ میں کیے معا فرما کریم پروردگار وہ گناہ جو ہمیں یاد ہے معا فرما اللہ وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے رب کریم وہ بھی اپنی رحمت سے ہمیں معا فرما دے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معا فرما دے کریم پروردگار ہمیں اپنی سچی محبت اتا فرما اللہ اپنی معرفت کا نور نصیب فرما اللہ ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہٹی ہٹی پوٹی پوٹی وے اپنی محبت پیدا فرما کریم پروردگار ہمارے علم میں برکت اتا فرما عمل میں برکت اتا فرما اخلاص میں برکت اتا فرما کریم پروردگار ہمارے ساتھ رحمت و برا محاملہ فرما قریب اللہ ہم سب کو برے دن سے محفوظ فرما بری راہ سے محفوظ فرما بری گھڑی سے محفوظ فرما بری صحبت سے محفوظ فرما میرے مولا برے آمال سے محفوظ فرما قربے قریم برے مال سے محفوظ فرما قریب اللہ برے انجام سے اپنی حفاظت نصیب فرما قریب پروردگار میرے مولا برکتوں والی روزیاں آفیت کے ساتھ وافر مقدار میں عطا فرما کریم اللہ دردر کی دردر سے محفوظ فرما دردر کے دکے کھانے سے محفوظ فرما کریم اللہ میرے بھولا جب یہ ہاتھ ایک دفعہ جناب کے سامنے پھیل گئے اللہ اب ان ہاتھوں کو غیر کے سامنے پھیلنے سے محفوظ فرما اللہ غیر کے سامنے پھیلنے سے محفوظ فرما اللہ غیر کے سامنے پھیلنے سے محفوظ فرما کریم پروردگار جب ہم اپنے پاؤں کے ساتھ چل گئے جناب کے گھر میں آگئے اللہ اب ہمیں غیر کے در پہ جالے سے روک دیجئے اللہ غیر کے در پہ جالے سے روک دیجئے کریم پروردگار میرے مولا در آیا دی لاج توہانو تے نہ کرو پرے پرے میرے مولا جو جناب کے در پہ آ جاتا ہے جناب اس کی لاج رکھا کرتے ہیں میرے مولا ہم بھی تو تیرے در کے منگدے بنے بیٹھے ہیں اللہ ہم بھی تو تیرے در کے فقیر بنے بیٹھے ہیں رب کریم اللہ جو کسی سخی کے دروازے پہ آ جائے سخی ان کو خالے نہیں اٹھایا کرتا اللہ تو تو سب سخیوں سے بڑا سخی ہے سب کریموں سے بڑا کریم ہے اللہ تو تو رحمان اللہ ہے تو تو رحمان اللہ ہے تو تو رحیب اللہ ہے تو تو کریم اللہ ہے اے قریب اللہ اے رحمان اللہ اے رحیب اللہ اے حنان اللہ اے منان اللہ اے جواد اللہ اے ذلقوت البتیر اللہ على کل شیئر قدیر اللہ میرے مولا یہاں علماء بھی ہیں میرے مولا حفاظ بھی ہیں قریب اللہ میرے مولا یہ خواست کا طبقہ ہے رب کریم مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے اللہ آپ سے معافی ہم مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دیجئے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے میرے مولا جس طرح اے رابی نے کہا تھا اللہمہ خلق تریمت جانا اللہ کیوں نے مجھے ایسے ہی پہدا کر دیا ورزق تریمت جانا مجھے ایسے ہی رزق دے دیا فاغفر لیمت جانا اللہ جب پیدے ایسے ہی کر دیا ہے رزق ایسے ہی دے دیا ہے اللہ پھر معاف بھی ایسے ہی کر دے اللہ معاف بھی ایسے ہی کر دے رب کریم ہمیں معاف فرما دے رب کریم ہمیں معاف فرما دے کریم پروردگار میرے مولا آج جو حضرات نے مفتی کا کورس مکمل کیا ہے رب کریم رحمت و برا معاملہ فرما دے ان کے علم میں برکت عطا فرما دے عمل میں برکت عطا فرما دے اخلاص میں برکت عطا فرما دے میرے مولا میرے پروردگار اللہ جب ان کو مفتی کا درجہ دے دیا ہے تو میرے مولا جنت بھی مفت میں دے دے اللہ جنت بھی مفت میں دے دے اللہ اپنی رضا مفت میں دے دے اللہ اپنی محبت مفت میں دے دے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مفت میں دے دے کریم پروردگار میمارے ساتھ رحمت و برا معاملہ فرما دے اللہ گھروں کی پریشانیہ ختم فرما دے گریلو جگڑوں سے نجات عطا فرما دے کریم پروردگار جو بے اولاد ہے ان کو صاحب اولاد بنا دے جو صاحبِ اولاد تھونکے اولادوں کو نیکوکار بنا دے فرما بردار بنا دے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی تھنڈک بنا دے قریب اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فروا دے میرے مولا بندہ اپنے غم تو سہ لیتا ہے لیکن اولاد کے غم نہیں سہے جاتے اولاد کے غم نہیں سہے جاتے قریب اللہ اپنے فضل سے اولاد کے غموں سے بھی محفوظ فرما کریم اللہ جن کی بیٹیاں ہی بیٹیاں اللہ ان کو بیٹوں کی نعمت عطا فرما میرے مولا کئی بیٹیاں بہنے ایسی ہیں جو فون کرتی ہے میسج کرتی ہے کہتی ہے دعا کرو میری بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے مجھے سسراحل والے تانے دیتے ہیں کہتے ہیں تو منہوس ہے تو منہوس ہے تیرے ہاں بیٹا نہیں ہو رہا میرے مولا بیٹیاں بھی تو نے ہی دی ہے اللہ بیٹے بھی آپ ہی دیتے ہیں قریب اللہ جب بیٹیاں دی ہیں تو بیٹوں کی نعمت سے بھی نواز دیجئے اللہ بیٹوں کی نعمت سے بھی نواز دیجئے اللہ تمہیں بہنے بیٹیاں چل کے آئی ہے دعوں پر آمین کہہ رہی ہے امیدے لے کے آئی ہے کہ ایک اللہ والے کی صحبت میں جائے گی انہوں دعائیں مانگیں گی انہوں نے ہماری دعائیں قبول ہوں گی کریم پروردگار مہربانی فرما دیجئے ان کے دلوں میں جو جو تو بدلائے ہیں ساری کی ساری پوری فرما کریم پروردگار یا علماء صلحاء اس نیت سے آئے کہ ہم اللہ والے کی صحبت میں جائے گے کریم ہمارے گناہ معاف ہو جائے گے ہماری غلطیوں سے در گزر ہو جائے گا اللہ رب العزت کی رحمت نصیب ہو جائے گی کریم پروردگار لاج رکھ لیجئے اللہ جی لاج رکھ لیجئے اللہ جی لاج رکھ لیجئے میرے مولا وہ بنی اسرائیل کے صحبتوں کا قاتل جو نیکوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا راستے آپ نے معاف کر دیا میرے مولا ہم تو راستے میں نہیں ہم تو ان کے قدموں میں پہنچ چکے ہیں اللہ ہم تو ان کے قدموں میں بیٹھے ہیں کریم پروردگار میرے مولا ہمیں معاف کر دیجئے رب کریم معاف کر دیجئے رات کے آخری پہننٹ میں کی توفیق نائد فرما قرآن کریم پڑھنے کی لذب نصیب فرما ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما کریم پروردگار نمازوں کی حضوری نصیب فرما سجدوں کا سرور عطا فرما کریم پروردگار میرے مولا میرے پروردگار دعاوں کی قبولیت عطا فرما اللہ حضور قلب عطا فرما اللہ حضور قلب عطا فرما میرے مولا ہمیں ذاکر بنا دے اللہ ہمیں ذاکر بنا دے میرے مولا ہم نے نیکوں والا حولیاں بنایا ہوا ہے اللہ لوگ میں نہیں بھی سمجھتے ہیں لیکن اللہ ہمارے حال کا آپ کو مہتر پتا ہے کریم اللہ جب پردہ ڈال دیا ہے تو کریم پروردگار دنیا میں بھی پردہ ہی ڈالے رکھنا کل قیامت کے دیر دیر پردہ ہی ڈال دینا اللہ جب پردہ ہی ڈال دینا اللہ جب پردہ ہی ڈال دینا کریم اللہ بیماروں کو شفاہ عطا فرما اے اللہ بیماروں کو شفاہ عطا فرما ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما اے اللہ جن جن کو آپ نے معاف کر دیا کرو کرالہ سے علا ترین درجہ عطا فرما آج ہے ان بھارے بزرے کا انتقال ہوا ہے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما اے اللہ ان کے پس ماتنان کو سبر جمیل عطا فرما کریم اللہ ہمارے حجدام برکاتوں کو شفاہ عطا فرما اللہ صحیح سلامتی والی لمڈی عمر نو نصیب فرما کریم پروردگار ہمیں عدب کرنے کی کوفی قطاع فرما اللہ ہمیں عدب بنا دیجئے اللہ ہمیں قدردانوں میں شامل فرما رب کریم یہ آپ کی بہت بڑی نیوت ہے اللہ یہ آپ کی بہت بڑی نیوت ہے کریم اللہ ہم سے قدردانی نہیں ہو رہی ہماری سکتی کو معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے رب کریم معاف کر دیجئے اور قدردانوں میں شامل فرما دیجئے اللہ قدردانوں میں شامل فرما دیجئے جو رب کریم ان کے فیصل مستفید فرما دیجئے اللہ جو اتباع سنت کا جذبہ ہے اللہ وہ ہمیں بھی نصیب فرما اے رب کریم جو عشق الہی کی آدش ان کے سینے میں جل رہی ہے اللہ اس کا ایک انگارہ ہمیں بھی عطا فرما دے اللہ اس کا ایک انگارہ ہمیں بھی عطا فرما دے اللہ جس طرح ساری ساری ران جاگتے ہیں تیری یاد میں تیری محبت میں میرے مولا ویسا جاگ رہا ہمیں بھی عطا فرما دے اللہ ویسا جاگ رہا ہمیں بھی عطا فرما دے ہمارے دل کو بھی ویسی پیداری عطا فرما دے اللہ جو امت کا عملی ہے در بہ در پھر رہے ہیں اللہ اس غم کا ایک اثر ہمیں بھی نصیب فرما دے اللہ اس غم کا ایک اثر ہمیں بھی عطا فرما دے میں کہاں کہاں نہیں پہنچا تیری دید کی طلب میں اللہ انہوں نے تدا پہ سہراں چھوڑا ہے نہ کوئی بستیہ چھوڑی ہے نہ پہ جگل چھوڑے ہیں اللہ پوری دنیا میں تیرے دام کو لے کے پھرے ہیں اللہ رب کریم جن کی اس محبت کو قبول فرما اور ہمیں بھی رب کریم ایسے ایسا ہی درد نصیب فرما دے اے اللہ ایسا درد نصیب فرما دے اس درد کا ایک ذرہ نصیب فرما دے کہ رب کریم رزت میں برکت عطا فرما میرے مولا فیصلہ میں برکت عطا فرما عزت میں برکت عطا فرما رب کریم اداروں میں برکت عطا فرما اللہ ہمارے حضرت کی اولاد میں برکت عطا فرما رب کریم اس نسبت اور اس عشق الہی کی کے فیض کو میرے مہدہ میرے حضرت شہر کی قیامت تک آنے والی نسلوں میں جاری ہو ساری فرما اللہ کی قیامت تک آنے والی نسلوں میں جاری ہو ساری فرما کریم اللہ اس پروگرام کا انہیں تھا جنہیں ساتھیوں نے کیا اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما اس ادارے میں برکت نصیب فرما اس کی ضرورت کو اپنے خیب کے خزانوں سے پورا فرما رب کریم مخیر حضرات کو متوجہ فرما شہر اللہ ہم سب کو عرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما اللہ عرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما عرشہ کی معیت میں نصیب فرما کریم پروردگار میرے مولا کل قیامت کے دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیواؤلہ حمد کے نیچے ہمیں بھی جگہ نصیب فرما ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو جگہ نصیب فرما محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جا میں قوصر نصیب فرما میرے مولا دل کی ایک تبنہ ہے کہ حضرت جدا پر قادم ہو حضرت قوصر پر تشریف لے جا رہے ہو اللہ ہمیں بھی حضرت کے پیچھے پیچھے حضرت کا ساتھ نصیب فرما دے اللہ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جاگ پیش فرما دے اللہ یہ ہمیں بھی محب پیش فرما دے کہ محبوب یہ میرے غلام ہیں یہ میرے غلام ہیں انہیں بھی محروم نہ رکھئے انہیں بھی عطا کر دیئے رب قریب یہ رحمت سے ہمیں بھی عطا فرما دے را اللہ یہ نسبت عطا فرما دے را میرے مولا جن جو ساتھ کیا ہے کریم پروتگار اس کی قدردانی کی قوفیق عطا فرما اللہ جو شبکتیں عطا فرمای ہیں اللہ ان شبکتوں کو ساری زندگی قائم و دائم فرما دے تقائم و دائم فرما دے قائم و دائم فرما دے ساری زندگی قدموں میں بٹھا دے اللہ ساری زندگی قدموں میں بٹھا دے میرے سرکار مجھے قدموں سے لگوا ہے لیکنہ اللہ ہم سے کپی بھی کوئی ایسے قلبیدہ کروانا کہ جو دوری کے سبب میں بٹھا دے اللہ ہمیں مافی دے دینا ہمیں مافی دے دینا ہمیں مافی دے دینا ہم آپ سے مافی بھاگ دے ہم سے کپی بھی کوئی ایسے قلبیدہ کروانا جو دوری کے سبب میں بٹھا دے اللہ جو دوری کے سبب میں بٹھا دے میرے خونا ہم گتے ہیں اللہ گتگی رکھیے ہوئے تھے ہمیں گتگی سے دکھا کر تیرے ذر میں نٹھا دیا ہے اللہ اللہ ہمیں تو تیرے ساتھ محبت کے والے نے یاد دے دیں میرے وہ اللہ جو کو تھوڑی ترم دی ہے اللہ انہیں قدموں کی پرکت سے دیلی ہے اللہ اس میں پرکت دے دیں اس میں پرکت دے دیں اس میں پرکت دے دیں ربِ قریب اللہ ساری زندگی غلامی دے دیں ساری زندگی غلامی دے دیں اسی غلامی میں موت دے دیں اسی غلامی میں پمر میں پہنچا دیں اللہ اسے غلامی کے ساتھ کل میدانِ حشر میں کھڑا فرما دیں میدانِ حشر میں کھڑا فرما دیں ربِ قریب اور معیت میں جنت میں تاخلہ بھی نصیب فرما دیں معیت میں جنت میں تاخلہ بھی نصیب فرما دیں قریب اللہ جو مانگا ہے عطا فرما نئی مانسکے بھی نماغے عطا فرما ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت و قصد کے پورا